گےہوں کی بالی پر حلکے جامونی رنگ کے یا پھر جو بورے رنگ کے دبے ہیں وہ آپ کو زیادہ ماترہ میں دکھائی دے رہے ہیں فارمرز کے کافی سارے فون اور جو ورس اپ میسیز ہیں وہ آ رہے ہیں کہ اس بیماری کے ہم جو سولیوشن ہے وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں میں لے یہ جو بیماری ہے وہ پچھلے دو سے تین سالوں کے اندر دیکھے گئی ہے جیسے ہماری DBW 182, 32, 32, 388 جیسی جو ورائیٹی ہیں ان کے اندر یہ جو بیماری اپنا ٹیک ہے وہ کافی ماترہ میں کر چکی ہے آج کی سوڑوں میں جانے ہیں کہ اس بیماری کا جو سولیوشن ہے وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے کھیت کے اندر جاڑ کے اندر یعنی کی پیداوار میں کتنا جو نقصان ہے وہ کر سکتی ہے سب سے پہلے اگر اس بیماری کے نام کی بات کریں تو اس کا پورا نام ہے اپنا سٹیگنو سپورا لیف اینڈ گلوم بلوچ سٹیگنو سپورا ایک فنگس ہے جس کا پورا نام ہے پارس سٹیگنو سپورا نوڈورم یہ ایک فنگل ڈجیز ہے جو کی اپنے پتوں کے اوپر یا پھر جو بالی ہوتی ہے اس کے اوپر اٹیک کرتی ہے کچھ باغ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پودے کے جو تنہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہ جو بیماری ہے وہ اپنا اٹیک کر لیتی ہے میلی یہ اپنا اٹیک اسی سمعے کرتی ہے جب موسم کے اندر یا پھر تمپریچر کے اندر فلکچویشن ہو فلکچویشن کا مطلب ہوتا ہے کہ دن کے سمعے جو تمپریچر ہے وہ ہمارا زیادہ چلا جاتا ہے رات کے سمعے جو اوس ہوگیر ہے وہ گرتی ہے تمپریچر کے اندر چینج آنے سے یہ جو بیماری ہے اپنا ایک انکول جو واتا ورن ہے وہ بنا لیتی ہے یعنی کہ اپنا جو اٹیک ہے وہ کر لیتی ہے اس بیماری کے جو پہچان ہے وہ اس فنگس کے نام کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے یعنی کہ گلیوم بلوچ گلیوم بلوچ کا مطلب ہوگا کور بلوچ کا مطلب ہوگا داگ یا دبا یعنی کہ بالے کے اوپر اگر آپ کو ہلکے جامونی رنگ کے یا پھر بور رنگ کے داگ یا دبے دکھائے دیں تو آپ سمسکتے ہو کہ اپنے کھیت کے اندر یہ جو بیماری ہے وہ آ چکی ہے بیماری کے کانڈ اگر ہم کھیت کے اندر پیداوار کیا پھر نقصان کی بات کریں تو جیسے ہمارے بالے کے اندر دانے بننے ہوتے ہیں تو جو دانے ہیں ان کے اندر جو ملک ہے وہ ہلکا کم بنتا ہے اگر ملک کم بنے گا تو ہمارے جو دانے ہیں وہ بارک رہ جائیں گے یا پھر ہلکے رہ جائیں گے کچھ ایک دانے جو آپ کو پچکی ہوئی ہے یا پھر بدرنگی آپ کو دکھائی دیں گے تو میلی دو سے لے کے تین پرسنٹ تک آپ کی جو پیداوار ہے اس کے اندر یہ نقصان کر سکتی ہے جس ویرائیٹی کے اندر یا پھر جس کسانوں کے کھیت میں جو بور ہے وہ آ کر کے چلا گیا ہے وہ دانہ جو ہے وہ بلکل ہارڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا یعنی کی دبانے سے اگر جو دودھ ہے وہ باہر نہیں آ رہا تو ان کھیتوں کے اندر یہ جو بیماری ہے آپ کا زیادہ ماترہ میں جو نقصان ہے وہ نہیں کریں گی ہم بات کرتے ہیں کہ اس بیماری سے ہم جو نجات ہے وہ کیسے پاسکتے ہیں ویسے تو اگر یہ بیماری آپ کے کھیت کے اندر آ چکی ہے تو آنے کے بعد میں اس کا جو روک تھام ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ سپری کا پر یہاں پر کرنا چاہتے ہو تو میں لیے 3 سے 4 جو سپری ہے وہ یہاں پر ریکمند رہتی ہے سب سے پہلی جو سپری ہے وہ ہوتی ہے کہ ہمارا سٹوبلن گروپ وہ جو ٹرائیزول گروپ ہے ان کا جو کمبینیشن ہے اس کو آپ یوز کیجئے جیسے کی کسٹوڈیا وغیرہ ہے ایمیسٹر آ رہا ہے نٹی ہو ہے یا پھر آپ ایک ایکسیلنٹ جو ٹیکنیکل آتا ہے ہمارا کلیراثنونیل جو ہے پچھے ترسو نڈو پی کے اندر آتا ہے تین سو گرام پر تکڑ کے ساپ سے آپ اپنے کھیت کے اندر پریوک کر سکتے ہو یہ جو ٹیکنیکل ہے امیڈیٹلی اس بیماری کے اوپر جو اپنی روک تھام ہے وہ پاہ لیتا ہے اگر اچھے ہزلٹ کے لئے آپ کچھ انٹو بائیٹک جیسے بیکٹیریا مائسنج وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ یہ ایڈ کر سکتے ہو ان کسانوں نے اگیتی گہوں کی جو بھیجائی ہے وہ کر رکھی ہے تو ان کسانوں کا میرے ساپ سے جو سپری کرنے کا بینیفیٹ ہے وہ نہیں ملے گا بینیفیٹ اس لئے نہیں ملے گا کہ آپ سپری کرتے وقت جو پاؤں سے جو پودے ہیں وہ ادھک ماترہ میں توڑو گئے اور دوسرا دوائی کا جو خرچہ ہے کل ملا کر کے آپ کو جو زیادہ بینیفیٹ ہے وہ نہیں ملنے والا اگر جس کسان نے پیچھے تھی گہوں کی بیجائی کر رکھی ہے تو وہ کسان یہ جو سپری ہے اس کے لئے جو سب سے بیسٹ اپسن ہے وہ رہے گا امید کرتا ہوں کہ سانساتھیوں جان کر آپ کو اچھے لگو اگر آپ کی کوئی انکوائری ہو تو آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہو دھنے والا